بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران ایدر ہمارا چینل ہے میرپل ویزا کنسلٹن آئے میں آپ کو اس ویڈیو میں سٹوڈنٹ ویزا جو لگزنبرگ ہے وہ ایکسپلین کروں گا کہ لگزنبرگ کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس ویزے کے لیے اور کیا ریکوائرمنٹس ہیں سب سے پہلے تو میں بتا دوں اوفیشلی اس کو دی گرینڈ ڈیچی اف لگزنبرگ کہا جاتا ہے یہ ایک لینڈ لاکٹ کنٹری ہے جس کے جو کہ ویسٹن یورپ میں ہیں اچھا اس کا جو بورڈر ہے وہ بیلجیم جو ہے اس کے ویسٹ اور نورٹھ میں آتا ہے جرمنی اس کے اس میں اور فرانس اس کے ساؤت میں آتا ہے اس کا جو لگزنبرگ سٹی ہے اس کا جو کیپٹل جیسے کا مطلب ہے لگزنبرگ سٹی ہے اس میں مختلف زبانیں ملٹی لنگول اس کو کہا جاتا ہے یہ کنٹری ہے اس میں نا مختلف قسم کی زبانیں بولی جیسے جس میں ڈچ ہے جرمن ہے فرنچ ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں تینوں کلچرز بھی پائے جاتے ہیں ڈچ جرمن اور فرنچ یہ سب سے چھوٹا یورپ کا کنٹری ہے جس کی ٹوٹل عبادی چھے لاکھ دو ہزار ہے اور یہ ایک موڈرن سوسائٹی ہے اس کی جو ہے نا اس میں اس کی بڑی زبردست پرانی اور انٹریسٹنگ قسم کی اس کی ہسٹری ہے اور اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تین زبانیں اور تین کلچر بولے جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو لگزنبرگ کے سٹوڈنٹ ویزا کے بارے میں بتاؤں گا تو لگزنبرگ میں بڑی زبردست اور بہترین یونیویسٹریز ہیں جو کہ اٹریکٹ کرتی ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس آل آور دی ورلڈ سے دنیا سے آتے ہیں لوگ وہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ جیسے کہ آپ کو بتایا یہ ملٹی لنگوال اور ملٹی کلچرر قسم کی ہے تو اس میں لوگ آکے کافی زیادہ انجوائے بھی کرتے ہیں اچھا جی اپلیکیشن کس قسم کی ڈاکمنٹ سے ہی ہوتے ہیں ایک اپلیکیشن کے لیے اس میں اپلیکیشن فارمز ہیں اس کے پاس ڈا ریزن آئی ڈی کلر فوٹو ہے وائٹ بیگرینڈ کے ساتھ تیٹی فائی بائی فورٹی فائی ایم ایم ہونی چاہیے آپ کا پاسپورٹ آئی ڈی کاڈ ہونا چاہیے برس سیٹیفیکیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے ڈاکمنٹ کی کنفرمیشن ہونی چاہیے تاکہ مینز آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ اس یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ایڈمیشن لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے ہیلتھ انڈیورنس ہونی چاہیے اس کے بعد موٹیویشن لیٹر ہونا چاہیے موٹیویشن لیٹر جو ہے یہ بیسیکلی ہم اس کو ایس او پی بھی کہتے ہیں سٹیٹمنٹ آف پرپس کہ آپ کس لیے ہوتا جا رہے ہیں آپ کیا کچھ کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کیوں موٹیویٹیڈ ہیں اس قسم کی ایڈوکیشن لینے کے لیے اور یہاں سے پڑھنے کے لیے اس ملک سے جو اس یونیورسٹی سے پڑھنے کے لیے اس کے بعد آپ کے پاس بینک کا لیٹر اور بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس سفشیٹ فنڈز ہیں اور راؤنڈ اپورٹ تھری فیفٹی یورس پر منت کے حساب سے آپ کے پاس ہونا چاہیے پھر آپ کا پولیس کریٹر سٹیٹفیکیٹ ہونا چاہیے جس جہاں سے آپ ہیں اس کے بعد آپ کے پاس اکومیڈیشن کا لیٹر ہونا چاہیے لگزنبرگ میں آپ جہاں جا کے رہیں گے اس کا آپ کے پاس اکومیڈیشن لیٹر ہونا چاہیے یا لیز کانٹریکٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کمرہ یا گھر ہے آپ وہاں پہ جا کے رہ سکتے ہیں جب یہ آپ کی فائل تیار ہو جائے گی اور آپ اس کو سکنیچر کر دیں گے تو آپ اپنی ساری فائل کو لیگلائز کرائیں گے اور نیسیسی ڈاکومنٹس کو جو ہے نا آپ اپنے کانسلیٹ میں جمع کرائیں گے جو بھی آپ کے جس ملک میں ہیں اچھا جی وہ جو ایمبیسی کا ٹرانسلیٹر ہوگا وہ آپ کا جو ہے اس کو ڈاکومنٹس کو فرینڈز یا جرمن میں ٹرانسلیٹ کرے گا اور آپ کی جو ریسٹریشن کرائے گا ہائر ایڈیوکیشن انسٹیوشن میں یونیورسٹری یا ہائر ایڈیوکیشن انسٹیوشن میں اس کے بعد آپ کی جو ایمگریشن فائل تیار ہوگی اور وہ منسٹر انچار جو ہوگا ایمگریشن کا وہ اس کا اپروول دے گا اور افٹر اپروول جو کانسلیٹ ہوگا جس کنٹری سے آپ نے اپلائے کیا ہے لیکزنبر کے ادھر آپ کی فائل بجوازی رہے گی اور پھر آپ کو ایڈیوکیشن دو چار افتوں کے اندر آپ کو جو ایڈیوکیشن ویزا آپ کو ایشو کریں گے اچھا جب آپ نے لیکزنبر میں پہنچ رہا ہے تو آپ نے ویڈین تھری ورکنگ ڈیز جو اینا اپنا ڈیکلیئر کرنا ہے اپنی منسپلیٹی میں یا اس کو فرنس میں کمیون کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس جگہ پہ رہ رہے ہیں اور آپ اس ویزا پہ ادھر پہنچ چکے ہیں آپ کے پاس نوے دن ہوتے ہیں اچھا نوے دن کس کے لیے ہوتے ہیں اس میں آپ نے ایک میڈیکل اپنا اگزائم کرانا ہے میز آپ کے کنسرن جو جس ایریا میں منسپل ایریا میں رہ رہے ہیں جو آسپیٹل اس میں اپنا میڈیکل اگزائم کرائیں گے جنرل ڈاکٹر سے اور وہ آپ کے جو میڈیکل کے جو ایرزلٹس ہوں گے وہ دپارٹمنٹ کو بجوائے جائیں گے امیگریشن دپارٹمنٹ کو اس کے ایرزلٹس کے ساتھ تاکہ آپ کو جو ہے نا ریزنس پرمنٹ ایشو ہو جائے میز ریزلٹس پرمنٹ اس وقت تک ایشو نہیں ہوگا کہ آپ نے نوے دن کے اندر جب تک آپ نے اپنا میڈیکل ٹیسٹ نکلائے جب آپ کو ریزلٹس پرمنٹ کے لیے آپ کے وہ ڈاکمنٹ چلے جائیں گے تو آپ اپلائے کریں گے امیگریشن دپارٹمنٹ کو اپنے ریزلٹس پرمنٹ کے لیے پھر آپ امیگریشن دپارٹمنٹ میں جائیں گے ایشوانس آف ریزلٹس پرمنٹ اچھا اس کے بعد آپ کے پاس جب ایشوانس کل جائیں گے تو آپ کے امیگریشن دپارٹمنٹ میں بائیومیٹرک ڈیٹا آپ کا لیا جائے گا میز آپ کو فوٹر لیا جائے گا آپ کے فنگر پرنٹس لیا جائیں گے اور آپ کو ان پرسن وہاں پہ جانا پڑے گا میز ریزلٹس کارڈ کے لیے اور جب آپ کو پاس ریزلٹس کارڈ مل جاتا ہے تو آپ واپس آئیں گے اپنی مونسپلٹی میں یا اپنے کمیون میں ان کو یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ جی آپ کا یہ ابھی امیگریشن سٹیٹس ہے اور آپ نے سیٹفیکیٹ آف ریزلٹس اصیب کر دیا یہ ٹوٹل پروسس تھا جو کہ میں نے بتایا کہ آپ اپلائے کس تھا کریں گے اور آپ کا جب آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو لنگزم پر پہنچ گیا آپ کا پروسس کیا ہوگا میز آپ نے کسا اپنا ریزلٹس پرمنٹ لینا ہے تین دن کے اندر میز آپ نے یہ بتانا ہے کہ جی آپ اپنی منسپلٹی میں پہنچ گئے ہیں نوے دن کے اندر آپ نے میڈیکل کرانا ہے میڈیکل کرا کے آپ نے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے پاس جانا ہے ریزلٹس کارڈ کے ایشو کے لیے ریزلٹس کارڈ کے لیے ایشو کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ نے اپنے فنگر پرنٹس اور بائیمیٹرک میز ڈیٹا دینا ہے جس میں فوٹو اور فنگر پرنٹس ہیں جب وہ ہو جاتا ہے آپ کو ریزلٹس کارڈ ایشو ہو جاتا ہے تو آپ دوبارہ سے منسپلٹی کے پاس واپس آتے ہیں اور ان کو یہ کنفرم کرتے ہیں کہ جی ابھی میرا امیگریشن سٹیٹس ہی اور یہ میرا ریزلٹس پرمنٹ ہے یا سیٹریفکیٹ ڈی ریزلٹس ہے یہ میرا تو اس طرح آپ کا پروسیجر پورا ہوتا ہے تب سے امپارٹن چیز جو کہ ہر ایک سٹوڈنٹ یا ہر اپلیکنٹ چاہتا ہے کہ اس کو پتا ہو کہ جی اس کو کتنے ورکنگ آرز آلاؤڈ ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو فورٹی آرز پر ویک آلاؤڈ ہے دیورنگ سکول یا کالنگ یونیورسٹی ہالیڈیز اور اگر دیورنگ دیئر ویک سٹیڈیز جو ہیں ان کو ٹین آرز پر ویک تھرو آؤٹ دی یئرز ان کو حاصل ہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں تو یہ کافی زیادہ ٹائم ہے جس میں آپ کام کر کے اپنے اخراجات بھی پورے کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی اس ویڈیو میں تو یہ نیچے دیئے گئے نمبر ہیں اس پہ کال کر کے آپ ہمارے سٹاف سے پوچھ سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے ورسپ پہ میسج کریں تو میرا نمبر ہے اس پہ میسج کریں میں آپ کو انشاءاللہ میسج کی ذریعے جواب دوں گا اگر سمجھوں گا کہ آپ کو میرے پاس آنا چاہیے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا میسج کی ذریعے لاسٹ آف آل آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ریڈ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اس کو شیئر بھی کریں ہمارے چینل کو تاکہ آپ کے جانے والے دوست اب آپ اس قسم کی انفرومیشن لے سکیں تینکیو بہت مہربانی تینکیو بہت مہربانی